السلام علیکم پاکستان حسن کمپیوٹر جابز ریویو کی ساتھ آج میں آپ لوگوں کی لیے پاکستان نیوی میں شارٹ سرویس کمیشن کا اشتہار لائیا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میری سبسکرپشن واش ٹائم اور سبسکرائب ارض میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں آپ لوگوں کی وہ شامل ہے کوشش شامل ہے میں جتنا بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کم ہے اور اس کے عوض میری بہترین کوشش ہوگی کہ آپ کو جو بھی بریکنگ الیرٹس ہوتی ہیں میں آپ کو دینی کی کوشش کرتا ہوں رہت و لیمکان ہر بہترین اور ٹو دو پوائنٹ ایگزیکٹ اور سب سے پہلے جاب الیرٹ دینی کی کوشش کرتا ہوں فار ایگزمپل آج کے جو پاکستان نیوی میں شارٹ سرویس کمیشن کورس ٹوینٹی ٹوینٹی بی کی جو ویکن سے آئی ہیں یہ آج ہی ہیں اور آج ہی اس کی انڈیکشن شروع ہونی ہے اور اکتیس مئی تک ہے میں نے یہاں پہ جو تیس مئی لکھا ہے یہ تھوڑی غلطی ہو گئی ہے اس کی لیے جو تعلیم درکار ہیں گریجویٹ بی ای لیل ایم بی سی ایس بی آئی ٹی ایم آئی ٹی ایم بی اے اور بی بی اے شرط ہے آن لائن اپلائی ہے آن لائن اپلائی کیسا رکھی جاتی ہے اور مختلف جو ملٹیپل ویکنسیز ہیں وہ کونسی ہیں آئیے اس پر تفصیلاً رشنی ڈالتے ہیں اشتہار کو میں نے زوم کر کے بڑھا کر کے آپ کو دکھانی کی کوشش کی ہے سب سے پہلے آپریشن برانچ میں میرینز اینڈ ایسیس جی جس کیلئے صرف مرد اپلائی کر سکتے ہیں چبی سال تک یکم جنوری دوہزار اکیس تک چبی سال عمر چاہیے ہائیٹ پانچ فور چارنچ اور گریجویٹ ویڈی منیم سیکسٹی پرسنٹ مارکس ان ایچ ایسی سی یعنی ایفی سی میں سیکسٹی پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ آپ دیکھیں میرین انجین انجینئرنگ برانچ اس کے لئے جو کوالیفیکیشن باقی سب کچھ تقریباً وہی ہے یہ ایج دیکھیں تھوڑا فرق ہے ایک سال کا ستائیس سال ہے اور ہائیٹ پانچ فور چار انچ وہی ہے لیکن کوالیفیکیشن میں فرق ہے اس کے لئے جو میرین انجینئرنگ برانچ ہے اس کے لئے بی ای میکینیکل ویڈ منیمم سیکسٹی پرسنٹ مارکس درکار ہیں ویپن انجینئرنگ برانچ کی لئے ستائیس سال عمر پانچ فور چار انچ قد اور کوالیفیکیشن بی الیکٹریکل الیکٹرونکس ویڈ منیمم سیکسٹی پرسنٹ مارکس اب یہاں آتے ہیں لا برانچ کی طرف اس میں جناب میل سیٹیزن درکار ہیں چالیس سال تک عمر اور ہائیٹ پانچ فور چار انچ جبکہ کوالیفیکیشن ال ال ایم کانٹریکٹ کارپوریٹ انٹرمیڈیٹ انڈ میری ٹائم لاو ویڈ فیفٹی پرسنٹ مارکس آن ٹو پوائنٹ او بائی فور پوائنٹ او سی جی پی اے اور نیچسٹ یہاں پہ میڈیکل برانچ ہے اس کے لئے میل فی میل دونوں اور ایج جس طرح کے ایک ایک دوہزار ایکیس تک بیان کیا گیا ہے ہائیٹ پانچ فور چار انچ میل کیلئے اور پانچ فور فی میل کیلئے پولیفیکیشن ایز منشن اگینسٹ ایچ ڈیسیپلن فرام پاکستان فرن میڈیکل آہ لائن میں میڈیکل کالیج یونیورسٹی سے آہ جو پی ایم اینڈی سی اور پی ایم سی کا جو سیٹ کریٹیریا ہے وہ کو کولیفیکیشن اس کی کی گئی ہو یہاں پہ نیچے سپیشلائزیشن دی گئی ہے جس میں آہ کارڈیالوجی آہ کمیونیٹی میڈیسن اینٹی آپ تلمالوجی پیڈیار پیڈیارٹکس اور پیتالوجی گائنکالوجی ڈیرمیٹالوجی میڈیکل سپیشلیسٹ اور پلمانولوجیسٹ اور گسٹرانولوجی سائیکارٹری آہ پیڈیالوجی یہ دیکھیں نیچے تک یہ ایشتہار انشاءاللہ میں نے اٹیج کیا ہوا ہے آپ تفصیل سے دیکھیں گے ویڈیو کو پاؤز کر کے بھی آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہو آہ نیچ چاہتے ہیں آہ ایج کریٹیریا یا ایکسپیرینس کی طرف تقریباً سب میں یہ جو میں آپ کو یہی پہ دکھا رہا ہوں دو سالہ تجربہ اور ایج مختلف ہے چالیس آہ یہاں تک کی جو کیٹیگریز ہیں اسکن کے لیے چالیس اور یہاں تک کی جو کیٹیگریز ہیں بیالیس اور یہاں پہ چالیس بیالیس یہ کریٹیریا ہے ایج کا جو ابھی میں بیان کر چکے تو اس مینشنڈ اگینسٹ ایچ آہ آن ون ون ٹو تاؤزن ٹوینٹی ون اور تعلیم بھی یہاں پہ جو کولیفیکیشن ہے وہ یہاں پہ اگینسٹ آہ درج ہے ایم بی بی ایس ویڈ ایف سی پی ایس وغیرہ یہ آپ اشتہار میں پھر تفصیلن دیکھ سکتے ہو اور آن لائن بھی چیک کر سکتے ہو نیکس ہمارے پاس ہے ویپن انجینیرنگ بران جس کے لیے صرف مرد حضرات کی ضرورت ہے ستائیس سال عمر ہے ہائیٹ پانچ پور چارنج بی ایلیکٹریکل الیکٹرونکس اور منیموم سیکسٹی پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے اس کے علاوہ کنسٹرکٹر برانچ میں ویکن سے جو ہیں اس کے لیے میل سیٹیزن اٹھائیس سال ایج لیمٹ ہے ہائیٹ پانچ پور چارنج کوالیفیکیشن بی ای نیول آرکیٹیکچر میکینیکل سٹرکچرل انجینئر ویڈ سیکسٹی پرسنٹ مارکس نیچٹ ہمارے پاس ہے سپیشل برانچ جو ہے جنڈر میں میل اور تیس سال تک اپلائی ہو سکتی ہے ایج لیمٹ ہے ہائیٹ پانچ پور چارنج اور کوالیفیکیشن منیموم سی جی پی کوالیفیکیشن جو یہاں پہ درج کی گئی ہے یہاں پہ ایرو سپیس انجینئرز کیلئے بی ایرو سپیس اور ایویونکس انجینئرز کیلئے بی ایویونکس اور میکٹرونک انجینئر کیلئے بی اور ایمیس میکٹرونکس ضروری ہیں سپیشل برانچ سیکالوجسٹ اس کیلئے میل فی میل دونوں درکار ہیں ایج اپ ٹو اٹھائیس ایرز ہائیٹ پانچ پور چارنج میل کیلئے اور فی میل کیلئے پانچ فٹ صرف اوکے کوالیفیکیشن ایم اے ایم ایس سی یا بی ایس اور چار سالہ پروگرام ان سیکالوجی ویڈ اٹھائیس سیکسٹی پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی نیکسٹ آتے ہیں اوکے ایٹی برانچ میں ویکنسیاں ہیں جس کیلئے جنڈر میل ستائیس سال ایج لیمیٹ ہے پانچ فٹ چار انج قد اور کوالیفیکیشن بی سی ایس بی ایس ای بی ای ٹی ایم سی ایس ایم ای ٹی بی سی سولہ سالہ تعلیم اور پین سٹھ فیصد مارکس درکار ہیں نیکسٹ آ سپلائی برانچ ہے میل اور ستائیس سال ایج لیمیٹ پانچ فٹ چار انج ہائٹ کوالیفیکیشن ایم بی ای یا بی بی ای آنر ایم کوم بغیرہ ایم ایس سی یا ایم ایس سی ایکنامکس سیکسٹی پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے سپیشل برانچ سال ایج ہے ہائٹ پانچ فٹ چار انج بی ایلیکٹریکل الیکٹرانک اور تین اشارہ سفر بائی فور سی جی پی ای ہونا چاہیے اور اس کا اہدہ بھی نیچے دیا گیا ہے تجربے کے مطابق اور تعلیم کے مطابق اہدہ بھی دیا جاتا ہے جس طرح ہم پہلے کے اپان سکسسفل کمپیشن آف ٹریننگ اور سپیشل برانچ میرین انجینئرز کے لیے مرد ایج تیس سال ہائٹ پانچ فٹ چار انج کوالیفیکشن بی میکینیکل وید منیمم تری پوائنٹ زیرو بائی فور سی جی پی ای ٹھیک ہے جی اور ایکسپیرینس پانچ سال ہونا چاہیے لیفٹ انڈ بنایا جائے گا سکسسفل کمپیشن آف ٹریننگ پہ میڈیکل برانچ میں میل فی میل دونوں کی ضرورت ہے دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایج تیس سال ایج لیمیٹر ہے ہائٹ پانچ فٹ چار انج مردوں کی لیے اور خواتین کی لیے پانچ فٹ ہونا چاہیے کوالیفیکشن ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس اور منیمم سیکنڈ ڈی ویژن یا ایکویولنٹ فرام انسٹیٹوشن ریکنائز بی آئی بی ایم ڈی سی ایجوکیشن برانچ میں جہاں تک تعلق ہے اس کی لیے میل اپلائی کر سکتے ہیں سوری یہاں پہ جی ڈی ایم اوز اور یہاں پہ میڈیکل برانچ ہم نے ڈسکس نہیں کیا میل اور فی میل دونے اپلائی کر سکتے ہیں ایج تارٹی ہیرز اور پانچ فٹ چار انج قد ہے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس ہاں یہ تو ہو گیا الیجیبیلٹی یہاں پہ ایجوکیشن برانچ کی طرف آتے ہیں جنڈر میل اور ایج اٹھائیس سال ہائٹ پانچ فٹ چار انج کوالیفیکشن فرس ڈیویزن یا بی گریڈ آر ٹو پوائنٹ فائو سی جی پی اے ایچ ای سی سے ریکنائز اور ایجوکیشن میں میتیمیٹکس ہے ایم ای سی یا بی ایس چار سالہ اور اس کے ساتھ ساتھ پلس بی ایڈ کی کو کنڈیڈیٹ کو ترجیح دی جائے گی انگلیش ایجوکیشن برانچ میں انگلیش جو پروفیسر ہیں ان کے لیے ایم ای بی ایس چار سالہ بی بی اے چار سالہ پاکستان سٹیڈیز ایم ای ایم ای سی بی ایس فوریر اور بی ایڈ پریفربل سٹیٹیسٹکس ایم ای سی بی ایس اور لیبریری ایم ای سی بی ایس چار سالہ سیکنڈ ڈیویزن یا بی گریڈ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے انگریزی کے لیے صرف اور سیلیکشن پہ سب لیفٹینٹ کا حدہ دیا جائے گا سپیشل برانچ آف فار فارماسیسٹ جس کے لیے الیجیبیلٹی ہے میل ایج اٹھائیس سال پانچ فوٹ چارنج قد اور کولیفیکیشن فارم ڈی ڈاکٹر آف فارمیسی سیکنڈ ڈیویزن یا ایکویولنٹ کولیفیکیشن ہونا چاہیے اور ٹریننگ کے اختتام پہ سب لیفٹینٹ کا حدہ دیا جائے گا اب آئیے سیلیکشن پروگرام اور پروسیجر کی طرف آتے ہیں جو انٹری ٹیسٹ ہے جب آپ اپلائی کریں تو آپ کو اپنی پی این اور ایسی یعنی پاکستان نیوی ریکروٹمنٹ انڈ سیلیکشن سینٹر سے اس ایمیس کے ذریعے موصول اس ایمیس آ جائے گا جب جو یہ کورونا وائرس پینڈیمک کوویڈ نائنٹین کی جو سیچویشن ہے اس کے بعد آپ کے ٹیسٹ وغیرہ لیے جائیں گے جو انٹری ٹیسٹ ہوگی وہ انٹیلیجنس میں لی جائے گی اور ایکیڈیمک ٹیسٹ لی جائے گی جو اپتیدائی میڈیکل ہے انٹریو وغیرہ اپلیکیشن فارم ان لوگوں کو ایشو کیے جائیں گے جو انٹری ٹیسٹ کو اور اپتیدائی میڈیکل اور انٹریو وغیرہ کو کولیفائی کر لیں گے جس کو پی این آر اینڈ ایسی نے کنڈکٹ کیا ہوتا ہے آہ کینڈیڈیٹ جو اپریشن برانچ میں اپلائی جنہوں نے کیا ہے ان کو فیزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ یعنی پی ای ٹی وہ بھی پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اس کریٹیریہ میں کریٹیریہ میرین کیلئے ہے رننگ ٹیسٹ ان کا ہوگا آہ ون پوائنٹ سیکس میل اور ایٹ پوائنٹ تھرٹی مینٹس یہ رننگ کریں گے پروش اپس ہوں گی ٹین ریپیٹیشن دو مینٹ آہ سیٹ اپس ٹین ریپیٹیشن دو مینٹ چین اپس دو ریپیٹیشن ٹو مینٹ ایسی جی کیلئے جو ٹیسٹ رنننگ ون مائل ایٹ پوائنٹ تھاری مینٹ سینی ساڑے آٹ مینٹ تک دو نا ہوگا پروش اپس بائیس ریپیٹیشن دو مینٹ سیٹ اپ بائیس ریپیٹیشن دو مینٹ آہ چین اپس سیکس ریپیٹیشن دو مینٹ آہ سکویٹ تھرسٹ آہ اوپر آگی کی طرف جو سپیٹ آہ سکویٹ تھرسٹ ہوتی ہے وہ بائیس ریپیٹیشن ہے دو مینٹ سیرف شرٹ لیسٹ کنڈی ڈی ڈی ٹیسٹ اور انٹری یو کی لی آئی سی بی بلائے جائے جو میڈیکل ایگز ایس بی کی لیے پرس ریکمی ایس ریکمی ایس ریکمی میڈیکل برانچ کی لیے صرف کی جائے گی انٹری پاکستان نیوی سیلیکشن بورٹ کری گی اور فائنل سیلیکشن جو ہے وہ نیول ہیڈ پوارٹر کری میریٹ کی بنیاد پہ آتے ہیں ریجیسٹریشن کی طرف آپ ریجیسٹریشن کس طرح کریں گے کہ آپ جائیں گے آج سترہ مئی سے اکتیس مئی تک جائن پاک نیوی ڈڈ جیوی ڈڈ پی کے پہ اور پھر آپ آن لائن اپلائی کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ آن لائن اپلائی کریں گے جو ڈائریکلی ریکروٹمنٹ کی لیے نیول ہیڈ کوارٹر کو آپ درخواست بھیجیں گے وہ قابل قبول نہیں ہے اور جو کنڈیڈیٹ کو اپنا موبائل فون آہ انٹری ٹیسٹ کے دوران موبائل فون وغیرہ رکھنا یہ ناجائز ہے آپ نہیں رکھیں گے اجازت نہیں ہے اچھا پاکستان نیوی اپلائی کے لیے اپلائی کرنے کے بینیفیٹس کیا ہیں فری میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ کیلئے فیملی کیلئے والدین کیلئے فری اکاموڈیشن ہے گھر سرمنٹ فیسیلیٹی بھی جب آپ کی میریج ہو جائے گی تو وہ بھی دی جائے گی اور وزیٹس کی کورسز باہر کورسز وغیرہ آپ کر سکتے ہیں پچاس فیصد کنسیشن بھی آپ کو ملتی ہے آپ کیلئے بھی فیملی اور کیلئے جب آپ ہوائی سفر کریں گی یا ریلوے کے ذریعے سفر کریں گے اور تعلیم میں بھی سب سیڈی دی جائتی ہے بہریہ کے کالیجز یونیورسٹی اور پروفیشنل جو ادارے ہیں ان میں آپ کے بچوں کیلئے سب سیڈی دی جاتی ہے ایڈیشنل چالیس فیصد جو بیسک پی ہے ایکسٹر راشن بھی آپ کو دیا جاتا ہے اس جی نیوی پرسنل کے لیے آن لائن اپلائی کے لیے آپ ڈائل کریں جوائن پاک نیوی ڈال جیو ڈال پی کے جب آپ کلک کریں گے تو اس کرن آپ کے سامنے نمودار ہو جائے گا اس میں یہ تین سیکشن دیے گئے ہیں ریجسٹریشن فارم ریجسٹریشن سلپ اور ریزلٹس ریجسٹریشن فارم میں آپ اپنے لئے نئی اپلائی کرتے ہیں جبکہ ریجسٹریشن سلپ میں آپ کا جو رول نمبر سلپ ہوتا ہے وہ آپ دیتے ہیں جبکہ ریزلٹ میں یہ تیسرا اور آخر مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ٹیسٹ دیا تھا اس میں آپ پاس ہیں یا فیل ہیں اوکے آتے ہیں ریجسٹریشن فارم کی طرف اوکے چونکہ آج پہلا دن ہے اس وجہ سے اوپن نہیں ہیں لیکن آسان ہے آپ جو برانچز کا میں نے ذکر کیا جو تفصیل میں نے آپ کو بتائی اس میں آپ کس چیز کے لیے کس آہ دیپارٹمنٹ کے لیے کوالیفائیڈ ہیں اس کا وہ کریں گے سیلیکشن کریں گے پھر اپنا نام اپنا شناختی کارڈ نام والد کا نام اور مکمل آپ کی جو میٹرک سے لے کے ایچ وغیرہ جو آپ کی کولیفیکیشن ہیں وہ آپ دیں گے مکمل تفصیلات اپنا موبائل نمبر اپنی گھر کا پتہ سب کچھ دینے کے بعد آپ سب میٹ کرتے ہیں سب میٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو انتظار کرایا جاتا ہے یا اگر انتظار نہ ہو مختلف آپشن ہو سکتی ہے ڈائریکلی بھی آپ کو ریجسٹریشن سلپ دی جا سکتی ہے لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ریجسٹریشن سلپ ایڈوانس میں نہیں دی جاتی تو پھر آپ انتظار کرتے ہیں تقریباً ایک ہفتے کا انتظار یا تین دن کا اٹھالیت گھنٹے تک انتظار بھی ہو سکتا پھر آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں ریجسٹریشن سلپ کی طرف تو آپ یہاں پہ اپنا شنافتی کارڈ نمبر دے دیتے ہیں شنافتی کارڈ نمبر دے کے پھر آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکلواتے ہیں پرنٹ آؤٹ نکلوانے کے بعد آپ دیے گئے جو آپ کو وقت تاریخ اور جگہ دی گئی ہوتی ہے کہ آپ یہی پہ جگہ تقریبا وہ ہوتی ہے جو آپ نے اپلائی کرنے کے وقت دی گئی ہوتی ہے اپلائی کے وقت آپ وہ جگہ دیا کریں وہ ٹیسٹ سینٹر دیا کریں جو آپ کے ہوم سٹیشن کے نیئر ریسٹ ہو فر ایزمپل ہمارا جو نیئر اسی طرح بلوچستان بھائیوں کیلئے کویٹر ہے اسی طرح سینٹ کے بھائیوں کیلئے ہو سکتا ہے کراچی ہو سکتا ہے کوئی اور ہو مختلف وہ آپ چیک کر کے دے سکتے ہیں امید ہے آپ کی ذہن میں سمجھ میں یہ ویڈیو آگیا ہوگا ڈسکریپشن میں جو اشتہار ہے یہ اللہ میں آپ گائیڈ کروں گا چونکہ اس وقت یہ سہولت دستیاب نہیں ہے آج چونکہ پہلا دن ہے ادر وائز میں ایکسپلین کرنے والا تھا اس میں اگر آپ ضرورت ہو تو میں آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کیلئے میں ایک اور ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں لیکن بھائیو آپ کا فرض بنتا ہے اتنا میں بول لیا آپ کو گائیڈ کرنے کیلئے کینڈلی آپ سبسکرائبر نہیں تو کینڈلی بن جائیں اور اگر ہیں تو لائک کریں اور شیئر کریں فیس بک کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے اور اسیم اس کے ذریعے چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ وارس